جو عدلیہ کے خلاف سازش کیا جا رہا ہے سارے ٹاپکس پہ بات ہوئے اس سے پہلے میں رائیوین میں مسلم لیگ نون کی جو فائس پریزیڈنٹ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ میرا ملاقات ہوا ہمارا پارٹی ڈیلیگیشن پاکستان پیپلز پارٹی کا اور نون لیگ کا کافی لمبا ہمارا بات چیت چلا وہاں بھی ہم نے ملک کے اوورال سیاسی صورتحال جو ہے خاص طور پہ جو ملک دشمن عوام دشمن بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اس پہ ہمارا کافی تبصرہ ہوا فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز پورا کوشش کریں گے کہ جو عوام دشمن بجٹ ہے اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے اور اس کو ہم ہم بیسے ہی ٹریٹ کریں گے جیسے ہم پارلمان میں کسی الیکشن لڑ رہے ہیں ہم آپوزیشن پارٹی سے اور حکومتی ایلائیز سے بھی رابطہ کریں گے اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ یہ جو پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے یہ جو عوام دشمن بجٹ ہے یہ جو غریب دشمن بجٹ ہے اس کو ہم روکے عوام کو اس مہنگائی کا سنامی سے تحفظ پنچا دے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کوشش میں کامیاب ہوں گے ہم ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی عوامی رابطہ مہم جاری رکھیں گے ہم عوام تک پہنچیں گے سرکو پر پہنچیں گے گھر گھر جائیں گے عوام تک یہ بات پہنچائیں گے کہ ان کے جمہوری حقوق ان کے انسانی حقوق اور ان کے معاشی حقوق خطرے میں ہیں حکومت ان پہ حملے کر رہے ہیں جو بات ہم اگر سنسرشپ کی وجہ سے میڈیا کے ثرو نہیں پہنچا سکتے ہیں ہم عوام کے سامنے اپنے پیغام پہنچائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو عوام دشمن پولیسیز ہے یہ جو عوام دشمن روایہ ہے یہ جو حققت پتلی حکومت ہے ہم ان کو عوام سے جواب دے کروائیں گے انشاءاللہ تعالی آج کے بعد میں واپس اسلامباد جا رہا ہوں وہاں مختلف سیاسی پارٹی سے ہمارا رابطہ ہوگا انشاءاللہ تعالی میں جماعت علماء اسلام کا سربراہ مولانا فضل ریمان صاحب سے خود ملوں گا اور ہم بات کریں گے آنے والے ملٹی پارٹی اے پی سی پہ بھی اس پہ بھی ہم خیال رکھیں گے کہ اس بجٹ کو ہم کیسے مل کے روک سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر جون ٹوئنٹی فرس جو کہ شہید موطرمہ بینرزی بھٹو کا سال گرہ بھی جون ٹوئنٹی فرس میں میں خود نواب شاہ میں ایک جلسہ سے خطاب کروں گا جہاں سے میں بے قائدہ پاکستان پی پس پارٹی کا عوامی رابطہ مہم کا شروع کروں گا آپ سب کا شکریہ ہمیں آپ کے سوال کرواتے ہیں لہو صاحب آپ نے بھی کہا کہ بجٹ کو روکیں گے بجٹ اگر پاس نہیں کر پاتی حکومت تو حکومت گر جائے گی بجٹ پاس نہ ہوا تو اس کے بعد کیا لائمان ہوگا آپ کا کہ اگر بجٹ کو روکیں گے تو کیا نہیں حکومت بنائیں گے اس پر بھی آپ سوچ رہے ہیں بجٹ کے بعد حالات کس طرف جائیں گے تیکھ آپ بہت دور سوچ رہے ہیں اور آپ theoretical سوالات کی جواب مانگ رہے ہیں اس وقت جو ہے ہمارے سامنے یہ عوام دشمن بجٹ ہے جو پی ٹی آئی ایم ایف کی بجٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ادارے آئی ایم ایف جو ہے وہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ہمارا وزیر خزانہ کون ہوگا ہمارا سٹیٹ بینک کا گورنر کون ہوگا ہمارا ایف بی آر کا ہیڈ کون ہوگا اور اس کے بعد جب یہ بجٹ پیش ہوا تو ہم سب حیران تھے کہ کس طریقے سے حکومت نے کسی چیز بھی نہیں چھو ہر جگہ انہوں نے ٹیکس پڑھایا جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے امیروں کو ریلیف تلوایا مگر غریبوں کے لیے کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے عوام دشمن بجٹ میں عوام دشمن معاشری پالیسیز کی وجہ سے حکومت بلینئر بینکرز کے لیے سٹاک پروکرز کیلئے بیل آٹ دلواتا ہے چورو ڈاکو لٹیرو کرپشن کرنے والوں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی سکیم ہوتا ہے مگر ہمارا پنجاب کا مزدور ہمارا سندھ کا ہاری ہمارا خیبر پختون خواہ کا دکاندار ہمارا بلوچستان کا بزرگ ان کے لیے اس حکومت کی معاشری پالیسیز میں اس حکومت کی بجٹ میں کوئی ریلیف نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بجٹ ہے یہ اتنا برا بجٹ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے معاشی خود کشی ہے اپنے عوام کو بچانے کے لیے اپنے غریبوں کو تحفظ دلوانے کے لیے اپنے محنت کشت اور مزدوروں کو تحفظ دلوانے کے لیے ہم پر فرض ہے کہ جو بھی ہم پر طاقت ہے ہم نے اس کو استعمال کرے اور اس بجٹ کو روکے اس ملک کو معاشی خود کشی نہ کرنے گے نہ کرنے دے حکومت جاتی ہے تو چلے جائے میں موقع دے رہا ہوں حکومت کو پہلے بھی موقع دیا کہ عوام دوست بجٹ پریزنٹ کریں عوام دوست بجٹ کو پاکستان پیپلز پارٹی خود ووٹ کریں لیکن انہوں نے عوام دشمن بجٹ پریزنٹ کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کوئی اپشن نہیں ہے ہم پورا کا پورا کوشش کریں گے کہ ہم پارلیمان میں یہ روکے اور ہم سرکے کے سرکے کے سرکے جو جنرل پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی پی ایم ایل این کے ساتھ پیپلز پارٹی گئی وہ این اثر کے وقت آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ٹھیک ہوگی؟ یہ ایک پرسپشن ہے زرداری صاحب بھی کہتے رہے کہ مولوی نواز شیف جب بھی کوئی ایسا وقت آتا ہے مشکل آتی ہے وہ اسٹرابلشمنٹ کے ساتھ مل جاتے ہیں ایسے میں آپ آپ رلائک کر رہے ہیں پی ایم ایل این کے ساتھ ان فیوچر کہ آپ چیزیں کٹھی کریں گے واہر نکلیں گے وہ آپ کو کوئی انشورنس دے رہے ہیں دیکھو پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا نظریہ ہے نون لیگ کی اپنی نظریہ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا اپنا نظریہات ہوتے ہیں اس وقت پاکستان کہ اتنے مسائل ہیں پاکستان کے عوام کے اتنے مسائل ہیں کہ ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک پارٹی ان مسائل کا حل نکال سکتے ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے سب مل کر عوام کے مسائل حل کرنا ہے اور جس سے بات کرنا پڑے گا میں ان سے بات کرنے کے لئے تیار ہوں ساتھ ساتھ میں یہ بھی مجھے یہ بھی کہنے دیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ایک نون لیگ میں عدد ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں مریم شریف صاحبہ باقی جو نوجوان سیاستدانوں ہیں اس ملک میں ہم نے ایک لمبا اننگز کھیلنا ہے ہم نے لانگ ٹرم اس ملک میں سیاست کرنا ہے ہم نے لانگ ٹرم ایک ٹرس بل کرنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ جو ہے مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ ہمیں وہ سچائی کے ساتھ چلی گی انشاءاللہ تعالی میں دیکھتا ہوں جب میں مریم شریف صاحبہ سے ملتا ہوں کہ مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی دکھ ہے مریم شریف صاحبہ میں پنجاب کی عوام کی ناراض گیاں ہیں اور مریم شریف صاحبہ جو ہے وہ اپنی والد میاں محمد نواز شریف صاحب کو لیٹ ٹاؤن نہیں کرنا چاہے گی اور جدو جہد کرنا چاہیں گی اسی خواب کیلئے جس خواب کیلئے شہید محترمہ بینرزی بھٹو میاں مریم شریف صاحب نے ٹو تھاؤن سیون میں چارٹر ڈیموکرسی پہ سائن کر کے ہم نے اس ملک کو یہ امید دیا تھا اس ملک کے عوام کو یہ امید دیا تھا کہ ہمارا ملک جمہوریت ہو سکتے ہیں ہو سکتی ہے ہمارا ملک میں جمہوریت ہو سکتے ہیں اور ہمارے ملک میں عوام فیصلے کر سکتے ہیں اور اس جدو جہد میں سب سیاسی جماعتیں سب سیفیلین فوسز کو مل کر کام کرنا چاہیے میرا سوال تھا کہ اگر بجٹ ماس نہیں ہوتا تو یہ بڑا پہران پیدا ہو سکتے ہیں اور اس طرح کے پہرانوں کے بعد پھر وہ بھوم گا لیا جاتے ہیں ہاں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنا بجٹ کو ریویو کرنا چاہیے عوام دوست بجٹ پیش کرنا چاہیے مگر فکر نہ کریں اگر یہ حکومت اپنا بجٹ پاس نہیں کرتی پھر پاکستان پیپلز پارٹی اپنا بجٹ پیش کریے اچھا بلاو صاحب یہ بتائیے گا جو مشترکہ علامیہ پیپلز پارٹیوں نونڈی کا جاری ہوا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مساکر جمہوریت کی روح کے مطابق جو ہیں معاملات چلیں گے لیکن آپ دونوں جماعتوں نے سپیس دی ایک دوسر پر الزام لگائے تیسری جماعت آئی اب ان فیوچر آپ اپنی گلتیوں سے سیکھیں گے یا یہ نہیں ہے کوئی مشکلات سے نکل گئے پھر ایک دوسرے پر الزام تراشی شروع جائے گی دیکھو الزام تراشی اور سیاست چلتا رہے گا پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جماعت ہے نونڈیگ اپنی جماعت ہے ہمارا اپنا نظریہ ہے اور اپنے نظریہ کے مطابق ہم اپنا سیاسی سوچ اپنا معاشی سوچ دیتے رہیں گے لیکن ہم نے ایک ایک طریقہ سے چلنا ہے سیاست میں مخالفت بھی کرتے ہوئے کا ایک طریقہ ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں سیریز سیاست ہو ہم چاہتے ہیں اس ملک میں سیاست عوام کے مسائل پہ ہو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک پہ سیاست جو وضیعتیات پر نہ ہو وہ نظریہ پہ ہو اور اس پاکستان کو بنانے کیلکہ ہم نے سب مل کے کام کرنا ہے جہاں ہم ایک رسپیکٹل طریقے خصہ ڈسگری بھی کر سکتے ہیں اور مسائل کا حل بھی نکال سکتے ہیں سب ملاوال صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو ایک فیز ہے اگر یہ گزر جاتا ہے پجٹ کا جیسے آپ نے کہا یہ بھی بات ہے کہ اگر ناکام ہوتی ہے تو اس پاکہ ایک اپنے امکانات ہیں کہ پیپس پارٹی اور پی ایم ایل این اگلی پارلیمنٹ اسی پارلیمنٹ میں اس کے اگلے سینریو میں ملکہ حکومت بنائیں دیکھو آپ پھر سے مجھ سے وہ تھیوریٹکل سوال دوچھ رہے ہیں جبکہ وہ موقعی ٹائم ہی نے ہوا پوائنٹی نے بنا اس وقت اس وقت جو عوام کے پریشانی ہیں جو میرے پریشانی ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ عوام دشمن بجٹ غریب دشمن بجٹ اتنا برا ہے یہ نقصان صرف آپ پہ یا مجھ پہ نہیں ہوگا یہ ایک پاکستان کی عام آدمی پہ ہوگا اور ہم نے ان کو بچانا ہے جیت ہار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن ہم پورا کوشش کریں گے دل اور جان کی کوشش کریں گے کہ یہ عوام دشمن بجٹ پاسنا یہ مصلاح ہے کہ فائز عیسیٰ کا جو اسیو ہے اس پہ یوپریشان کبیشانی کوئنا پیسے لگا ہے وہ کلا کو تقسیم ہو گئے کہ یہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ کوئی ایک آج بات بھی یہ کوئی حملہ ہے عدلیہ پہ یہ کوئی جسٹس فائز عیسیٰ کی مسئلہ نہیں ہے یہ کوئی سپسیفک جج کی مسئلہ نہیں ہے this is about the integrity of the institution of the judiciary اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہمارا عدلیہ پہ حملہ ہے تاکہ سو فیصد جو ہمارے ججز ہیں ہر جج جو ہے وہ حکم مان کے چلے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے جب مشرف کے دور میں مشرف نے اسی طریقے سے کوشش کیا کہ وہ حملہ کرے جو ججری پہ اپنا selected judges ہو تو پورا قوم نے اس کے مخالفت کی ویسے ہی آج قطبطلی حکومت یہ سازش کر رہے ہیں قطبطلی حکومت کا بھی کوشش ہے کہ selected حکومت ہو selected opposition ہو اور selected judiciary ہو اور پاکستان people's party نہ صرف اس کو condemn کرتی ہے مگر اس کو ہر لیول پہ روکنے کی کوشش بھی کریں گے آپ سب کا بہت سکر ہے میں نے آگے چاہتا ہے بلاول بھٹر زرداری نے لاہور رائیونڈ میں میڈیا سے گفتگو کی ہے اس موقع پر ان کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی ایم ایف کا جو بجٹ ہے ہم اسے کسی صورت پاس نہیں ہونے دیں گے اور آل پارٹیز کانفرنس جو ہونے جا رہی ہے اس میں ہم مشترکہ لاحے عمل طے کریں گے کہ کس طرح سے اس حکومت کی معاشی دہشتگردی کے خلاف ہم نے لڑنا ہے نمٹنا ہے